دو ماہ سے ہمارے شہر میں ایک خوف کی فضاق قائم ہوئی تھی خاص کر کے کچھ ہواتین ہماری شرمندگی کے طور پر سامنے نہیں تھی آ رہی کہ ہم کس موں سے یہ بات بتائیں ہمارے ساتھ ہی گلی یا کاری کی گلی اس میں اس نے کسی ہواتین کو چھیڑا ہے تو اسے ٹریس کرنا ہے ساڑھے چار بجے تقریبا ہم نے کوشش کرنی شروع کی کہ جناب اس کا پتہ چلے ہمارے کچھ دوست اخباب میں شاہ کولی میں ہم نے اس کی تصویریں سینڈ کی انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ ہے جو یہ واقعی اسی گاؤں کا ہے اور ہم اسے جانتے ہیں جدیدگاہ کی بیک سائیڈ پر جب بچیوں کو چھوٹی ہوتی تھی یا یہ ملاشا سوار میں یا یہ کاری کی گلی میں یا سٹیشن والی سائیڈ پر یہ مختلف واقعات کرتا رہا ہے اور یہ عادی مجرم ہے اسلام علیکم نظرین اکرام پاکستان پبل اکٹیفک ساتھ میں ہوں صاحب اللہ نظرین میں اس وقت دنگا میں مجود ہوں دنگا شہر میں پچھلے کچھ دن سے ایک نازیبہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور انتہائی افضوسناک واقعہ میں سنوں کہ دنگا کی تاریخ میں سب سے برا واقعہ پیش آ رہا ہے پچھلے ایک ہفتہ سے ایک آدمی ہے مختلف لڑکیوں کو مختلف عورتوں کو جو ہے اس نے حراسہ کیا دنگا شہر میں کبھی کسی محلہ میں کبھی کسی محلہ میں حراسہ کیا بلاہر ایک سی سی ٹیوی کیمرہ میں اس کی فوٹیج آتی ہیں اور وہ ویڈیو وہ فوٹیج وائرل ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے دنگا کی امن یوز کونسل جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے اور اس کا پیچھا کرتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے تکو دو کرتی ہے کوشش کرتی ہے میرے ساتھ امن یوز کونسل کے میمبر مجود ہیں تیب آن صاحب ان سے جانتے ہیں کہ اس کو بلاہر گرفتار بھی ہو چکا ہے اس کو برای ف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا وہ بندہ کون ہے کس طرح وہ خراسہ کر رہا تھا لڑکیوں کو کس طرح کی وہ بدمنی اور انتشار اور یہ جو غلط واردات ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے پوری تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی والیکم سلام سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اس معاملے میں کہ امن یوز کونسل کی پوری ٹیم کو جنہوں نے برپور کوشش کر کے متحرک ہو کے اس نجس بندے کو جو ہے وہ اف آئی آر بھی کروایا ہے اس کے بعد جو ہے گرفتار بھی ہو چکا ہے مجھے بتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح پیش آیا وہ بندہ کون ہے کس طرح یہ کرتا تھا یہ جب بات کھلی ہے نا تب ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ بندہ ہے جو پچھلے تقریباً ایک منت سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ یہ مختلف گلیوں میں محلوں میں یہ ارکتیں کرتا رہا ہے ہمیں جب اس دو چیز کی اطلاع ملی ایک واتساب گروپ کے ذریعے کہ جناب فلان بندہ ہے اور یہ جناب اس گلی میں جو یہ ہمارے ساتھ ہی گلی ہے کاری کی گلی اس میں اس نے کسی ہواتین کو چھیڑا ہے تو اسے ٹریس کرنا ہے ساڑھے چار بجے تقریباً ہم نے کوشش کرنی شروع کی کہ جناب اس کا پتا چلے ہمارے کچھ دوست اخباب میں شاہ کولی میں ہم نے اسے انہیں اس کی تصویریں سینڈ کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ ہے جو یہ واقعی اسی گاؤں کا ہے اور ہم اسے جانتے ہیں تو پھر ہم نے مزید جب اسے ٹریس کرنا شروع کیا اس کا پیچھا کیا اور وہ آگے باغنے لگا پھر ہم نے اس کا کنفرم کیا اس کے فیملی کے حضرات سے اور کنفرم کر کے ہم ڈنگا میں جب آئے تو ہم نے جناب تھانہ میں جا کر اس پر ایف آئی آر درجہ کروائی اس کی تصویریں اور ویڈیوز گروپس میں آئی ہیں وہ اسی وقت باغ گیا تھا اس کے گھر میں تالہ تھا اور پولیس نے جو بڑی کوشش کی ہے جناب احمد حسن صاحب نے ہم انہیں بھی حراج تحسین پیش کرتے ہیں اور چوکین چارج صاحب نے بہت زیادہ ایفٹ کی ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی دور نکل گیا ہوا تھا ایک تو وہ ہے جو فوٹیج جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو سامنے آئی ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے ان ویڈیو سے پہلے بھی کافی جو ہے وہ حواتین کو اس نے حراسہ کیا ہے لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آسکے کیونکہ اس کے فوٹیج وغیرہ موجود نہیں تھی کچھ فیملیز نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ یہ اس میں میں ملافظ ہے ہمارے والے کیس میں میں جی ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر اور کافی لوگ ہیں جو وہ کافی باتیں لے کر آ رہے تھے کہ جناب یہ ہماری حواتین کے ساتھ بھی ہو گیا ہے اور ہمیں ایک یا دو بچیوں کے بھی پیغامات آئے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہم آپ کا شکر گزار ہیں کیونکہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے جامعہ مسجد ایدگاہ کی بیک سائیڈ پر جب بچیوں کو چھٹی ہوتی تھی یا یہ ملاشا سوار میں یا یہ کاری کی گلی میں یا سٹیشن والی سائیڈ پر یہ مختلف واقعات کرتا رہا ہے اور یہ عادی مجرم ہے اور کافی اس کی جو کمپلیننیں ہیں وہ ہمیں رسیب ہوئی ہیں اور اب انشاءاللہ وہ پولیس کے کٹیرے میں ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ برپور شہر والوں کو انصاف پولیس دلوائے گی اور ہمارا برپور ساتھ بھی دے گی کچھ ٹائم پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ الحمدللہ وہ شیطان نمائی انسان گرفتار ہو چکا ہے وہ کہاں سے جا کے گرفتار ہوئے ہیں اس میں پولیس کی کتنی کنٹرگویشن ہے بیسک ابھی ہم نے پتا نہیں کیا کہ وہ کس جگہ سے گرفتار ہوئے ہیں پر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی دور نکل چکا تھا کچھ ہواتین ہماری شرمندگی کے طور پر سامنے نہیں تھی آ رہی کہ ہم کس موں سے یہ بات بتائیں تو یہ تقریباً دو ماہ سے یہ سلسلہ چاہ رہا تھا تو بس اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے ہم نے دے کوشش کی ہے ہماری امن یوٹ کونسل ایک وسیلہ بنی ہے ہم نے جو ہے اللہ پاک کے کرم سے اس ملزم کو جیسے بھی ہے وہ ٹریس کروایا ہے ایف آئی آر درج کروایا ہے اور آج الحمدللہ وہ حوالات کے اندر باندھ ہیں